سٹاک بھی کہتے ہیں مرچن ڈائز بھی کہتے ہیں انونٹری بھی کہتے ہیں انونٹری زیادہ بولا جاتے ہیں یہ تم نے سنا ہوگا کہ اکثر ہی کہتے ہیں چیک کرو گو ڈاؤن میں انونٹری کتنی بڑھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی چیز خریدی تھی بیچنے کے لیے یہ مطلب ہوگا نا کوئی چیز آپ نے خریدی تھی بیچنے کے لیے وہ چیز بیچنے کے بعد اب کتنی بچی بھی مثلاً فور اگزامپل آپ نے گوٹس خریدے ہندریڈ یونٹس خریدے ایک سپلائر سے فرس جینوری پھر پندرہ فیب کو آپ نے دو سو پچاسی یونٹس خریدے پھر آپ نے اٹھارہ مارچ کو تین سو تیسی یونٹس خریدے تو یہ سائیڈ بے سیڈ بھی رہے ہوں گے نا تو آپ نے فر اگزامپل دس جینوری کو پچاس یونٹس بھیج دیا اٹھارہ جینوری کو آپ نے ساٹھ یونٹس بھیج دیا پچاس فیب کو آپ نے تیس یونٹس بھیج دیا پندرہ مارچ کو آپ نے چالیس یونٹس بھیج دیا اکتیس مارچ کو آپ نے دیس یونٹس بھیج دیا سپوز کر لو ہمارا مارچ میں ایک پیرڈ کلوز ہو گیا ہے میں آپ سے پوچھوں کہ بتاؤ گو ڈاؤن میں جاؤ اور کاؤنٹ کر کے آؤ کہ آپ کے پاس کتنے گوڈس بچے ہوئے ہیں اب کیسے کاؤنٹ کرو گے جو گو ڈاؤن میں رکھے ہوئے ہوں گے گل ہوگے صحیح پتہ لگ جائے گا اتنے یونٹس پڑے ہوئے ہیں صحیح لیکن اگر ویسے کاؤنٹ کیے جائیں ہم کہیں گے پرچیز کا ٹوٹل کر لو اور سیلز کا ٹوٹل کر لو پرچیز کی یونٹس کتنا آئے تھے ہمارے پاس 180 جی صحیح ہے اور بیش دیئے کتنے 200 200 تو باقی کتنے بچے 480 480 رکھے ہوئے گے گو ڈاؤن میں جی اس کو نام دے رہتے ہیں ہم یہ closing stock why closing stock کیونکہ period end کے اوپر year end year end year end year day end month end کے اوپر count کیا تھا ٹائٹ لیکن جب نیا سال شروع ہوگا تو یہی جو closing stock ہوگا وہ کیا بن جائے گا opening stock opening stock very good کیانک میں کہہ سکتا ہوں نئے سال کے beginning پر ہمارے پاس کتنے units پڑھے ہوئے تھے چار سو اسی موریٹی صحیح تو اب ایک فارمولا یہاں پہ نوٹ کر لیں opening stock جتنا بھی آپ کے پاس ہو اس کے اندر آپ نے اس سال جو بھی goods خرید ہے وہ پرچیزز ایڈ کر لیں صحیح اور اس کے اندر سے جتنے بھی goods sold ہے وہ مائنس کر گیا تو آپ کے بس کیا آ جائے گا cost of sales closing stock وہ cost of goods sold کا concept یہ تو میں counting کر رہا ہوں دیکھو چار سو اسی unit beginning میں پڑھے ہوئے تھے اس سال بارہ سو units اور خرید ہے total کتنا ہو گئے 1680 صحیح ہے تو یہ stock میں پڑھے ہوئے ہونے چاہیے تھے نا لیکن آپ نے اس میں سے 900 units بھیج دیئے اس سال ایسی کاؤنٹ کریں گے opening کتنا تھا پرچیزز آکے ایڈ ہوئی اور جتنے بھیج دے نکال دو کتنا بچے 780 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 100 780 8 8 9 9 تو بیسکلی کاؤنکنگ جو ہوتی ہے نا جو سٹاک ٹیکنگ ہوتی ہے یہ اس لیے ضروری ہوتی ہے کیونکہ جو کلوزنگ سٹاک ہمارا بچ جاتا ہے نا وہ ہمارے لیے ایسٹ کنسیڈر کے لیے کیا ہوتا ہے وہ ہمارا اور وہ جاتا ہے بیلن شیٹ میں تاکہ یوزر کو یہ پتہ ہو کہ جی اس سال کے اینڈ کے اوپر ان کے پاس اتنا مال پڑا ہوا ہے اور یہ مال پڑا ہونے کی نشانی لیے آگے بکے گا نا اسے پیسہ آئے گا یاد رہے اوپننگ سٹاک ایسٹ نہیں ہوتا کلوزنگ سٹاک ایسٹ بن کے بیلن شیٹ میں چلا گیا اب جب وہ نیکس ٹائم اوپننگ سٹاک بنے گا تو ہم گورس خریدیں گے بھی اسی میں سے بیچیں گے اسی میں سے اور خریدیں گے پھر اور بیچیں گے پھر ہم دوبارہ ایر اینڈ کے اوپر پہنچ جائیں گے تو کیا کاؤنٹ کریں گے کتنے سٹاکس میں یونٹس پڑے ہیں اور وہ کلوزنگ سٹاک نکل آئے گی صحیح تو انونٹری کا ہمارا ٹاپک ہے جس کے اندر ہم اوپننگ سٹاک کو کیسے ریکارڈ کرتے ہیں لوزنگ سٹاک کو کیسے ریکارڈ کرتے ہیں کہاں پہ ریکارڈ کرتے ہیں ان کی ویلیویشن کیسے کرتے ہیں وہ نکالنا سیکھیں مصلاً 780 یونٹس کی ویلیو بتاؤ کیا ہوگی تم کہو گا مجھے کہ 780 یونٹس کتنے کے خریدے ہیں اگر مجھے اس کی پرائیس پتہ لگ جائے تو میں ملٹیپلائے کر دوں گا ٹھیک ہے نہیں پتہ نا کہ 780 یونٹس کتنے کے خریدے ہیں और Uzumbach आब organization के पास क्या होता है organization के पास जो इंवेंटरी items होते है कि कि और टना की inventory items होते है organization के बास होते है कि कि के पास एक टाई और वह टाईप offensive都 और एक तैप ओक WHY जो इस्ariat ہوتی ہے اس پیسپیکلی آئی ڈینٹی فائی بلنی ہے جیسے فر اگزامپل کار ایک کمپنی ہو کار بیشتی ہے نا ٹویٹا ٹویٹا اس کی انوینٹری کیا ہوگی اگر میں تمہیں پچاس ڈیفرینڈ موڈلز کار کے الگ الگ کر کے رکھ دوں اور گھوڑاون میں لے جاؤں بتاؤ یہ کار الگ الگ ہیں ڈینٹی فائی ہو رہی ہیں یا سب مکس ہو کے پتہ ہی نیچے اللہ کونسی کار کب بنی تھی کیسے بنی تھی کونسے موڈل کی پتہ لگ رہا ہوگا اس لیے اس کو کیا کہہ رہا ہوں میں کونسی ٹائپ آف انوینٹری اسی طریقے سے تمہیں کسی پیٹرول پم کے اوپر لے جا کر کھڑا کر دیا جائے اور تمہارے سامنے صبح پیٹرول آیا پھر مجھ میں بیچا پھر دوبارہ آیا پھر بیچ دیا اور at the end of the day شام کو پانچ بجے تمہیں کہا جائے کہ اس پیٹرول کے ٹینک کے اندر یہ بتاؤ سبہ والا کتنا تھا دھپیر والا کتنا تھا رات والا کتنا تھا بتا سکتے ہو نہیں دو سو لیٹر پیٹرول پڑا ہوئے لیجر تو ہو جائے گا لیکن یہ نہیں پتہ لگ رہا کون سوالہ ہے تو اس لیے اس انوینٹری کو کیا کہتے ہیں انٹرچینجی بل انٹرچینجی بل انٹرچینجی بل کا مطلب ہوتا ہے جو مکس ہو جاتے ہیں انٹرچینجی بل کا مکس ہو جاتی ہو پتہ ہی نا لگتا ہوں سر رائس ملک 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 اگر آپ ایک ٹینگ میں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں ڈالتے ہیں مکس ہو جائے تو نکال سکتے ہیں نہیں صحیح اور نورمل یہ ایک ہی قولیٹی کا ہوتا ہے نا ہم ایک قولیٹی کی بات کر رہے ہیں ایک قولیٹی کی ٹھیک ہے اس طرح آپ بہت ساری اگزامپل بھی لے سکتے ہیں رائس کو بھی کسی کانٹیکس سے اندر کہہ سکتے ہیں ایک ملک اگزامپل ہو گئی ایک آئل کی اگزامپل ہو گئی یہاں کار ہو گئیں یہاں پر آپ کوئی اور بھی اگزامپل لے سکتے ہیں جو آسکتے ہیں مسئلہ کیا ہے یہ میں نے ایڈنٹی فائی کیوں کیا الگ الگ پتہ ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ جب ہم فور اگزامپل گوڈز خریدتے ہیں نا تو ہم کہتے ہیں کتنے خریدے پان سو کتنے بیج دیئے تین سو کتنے پڑے ہیں 200 کون سے پڑے ہیں کیا ہی میں فائیڈ آوٹ فائیڈ آوٹ کر سکتے ہیں کون سے پڑے ہیں کب خریدے ہیں یہ اسی یونٹس پڑے ہیں یہ 200 یونٹس پڑے ہیں کار کے اس 200 یونٹس کو تو پتہ لگا سکتے ہیں کب آئی تھی کیسے آئی تھی اس میں پتہ لگا سکتے ہیں کونسی انوینٹری ہے کونسی والی جو خرید ہے تو ہمارے لئے مسئلہ پتہ کیا آ رہا ہے ہمارے لئے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر اس 200 یونٹس کی مجھے کاسٹ کیلکولیٹ کرنی ہے تو میں ایزیلی کر سکتا ہوں پتہ ہوگا نا اس کے اندر پچاس یونٹس سوزوکی فلائیں تویٹا فلائیں فلائیں پتہ ہوگا یہاں اگر میں اس کی کاسٹ اکالنے جاؤں گا تو یہ پرچیزز کی ہوگی ہے 100 مجھے کیا بتا اسی یونٹس کونس ہیں تو یہ پرابلم آتی ہے جب ہم انوینٹری کی کلوزنگ سٹاک کی کاسٹ کلکولیٹ کرنے جاتے ہیں تو جو انوینٹری اس کی تو آرام سے میجر ہو جاتی ہے لیکن جو انٹرچینج بل ہوتی ہے نا اس کی مکس ہونے کی وجہ سے یہ پتہ نہیں لگ رہا ہوتا کہ اس کے اندر کونسے گوڈ شامل ہیں جو پہلے آئے تھے وہ ہیں جو بعد میں آئے تھے وہ ہیں ہمیں کیا بتائیں پہلے آئے تھے یا جو ہے بعد میں آئے تھے ہم کیسے اس کو میجر کریں ہمارے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے صحیح تو اس کی کاسٹ آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے ہمارے پاس کچھ طریقے ہیں اس کی کاسٹ آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے ہمارے پاس کچھ طریقے بنے ہوئے ہیں جنہیں نام دیا جاتا ہے کس کا کسٹ فورمولاز کیا کہتا ہے کسٹ فورمولاز ٹھیک ہے پرائمیریلی یہ تین کاسٹ فورمولاز ہیں تین طریقے ہیں ایک کو نام دیا جاتا ہے فیفو ایک کو نام دیا جاتا ہے لیفو اور ایک کو نام دیا جاتا ہے ایوریچ یا ایپ کو اکاؤنٹنگ میں یہ اب منع کر دیا جائے میں بتاؤں گا کیا تھا لیکن منع کر دیا جائے اب استعمال نہیں ہوگی فیفو سٹینڈ فور فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ لیفو سٹینڈ فور لاشت ان فرسٹ آؤٹ دنیا میں پہلے آیا پہلے جائے گا لیکن آج کل الٹا نہیں ہو رہا جو لیٹ آیا تھا وہ پہلے جا رہا ہے فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے جو انویٹری پہلے خریدی تھی وہ پہلے بیچے گی لاشت ان فرسٹ آؤٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے آخر میں آئی پہلے چلی گی پہلے بھی کی صحیح تو یہ کیونکہ اتنا بہت ہے افیکٹیو طریقہ نہیں تھا تو اس کو اکاؤنٹنگ والوں نے ہٹا دیا اس کو اب استعمال نہیں کرتے ہیں ہم استعمال نہیں کرتے ہیں امریکن ابھی بھی استعمال کرتے ہیں اور ایک ایوریج طریقہ ہے جس کے اندر ہم یہ بات ہی نہیں کرتے پہلے کون آیا تھا بعد میں کون آیا تھا ہم اس کی ایوریج کاؤس نکال لیں اب یاد ہی ہے یہ تین طریقے ہیں یا دو طریقے ہیں یہ کس ٹائپ آف انونٹری کے لئے استعمال ہوں گے کونسی ٹائپ آف انونٹری انٹر چینجے بھر انٹر کیا ہم یہ سپیسیفک کے لئے استعمال کر سکتے ہیں نہیں نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں تو پتا ہوگا نا کونسی گاڑی کب خریدی تھی تو پھر کیوں ہم یہ تکے لگا رہے ہیں تو پہلے آئی تھی آخر میں آئی تھی پہلے بھگ گئی ایوریج نکال لوں کیوں تکے لگا رہے ہیں کیونکہ انٹر چینجے بھل ہے یہ مکس ہو گئی ہے جب یہ مکس ہو گئی ہے تو ہمیں پتا ہی نہیں تو ہم کچھ ازمشنز استعمال کر رہے ہیں یہ کیا ہیں ازمشنز فسٹ ان فسٹ آؤٹ ازمشن لاسٹ ان فسٹ آؤٹ ازمشن ایوریج ازمشن ٹیک ہے ٹیک ہے